اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیدہ خریر سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یوٹیوب کے دیئے تھمبل کیسے بنا سکتے ہیں کس ایپ سے بنا سکتے ہیں تو آپ نے اپنے مبائل میں پکسل ایپ ایپ اسٹال کر لینا ہے تو اسے ہم یوٹیوب کا تھمبل بنانا سیکھیں گے تو چلی اس ویڈیو کو اسٹار کرتے ہیں اور دیکھیں گے آپ نے اپنے مبائل میں پکسل ایپ ایپ اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ اس طرح کی سکرین شو ہوگی اوپن 3 ڈار پر کلک کرنا ہے ایمائی سائی پر کلک کرنا ہے کسٹم پر یہ کلک کریں گے تو یہ نیچے یوٹیوب تھمنیل آ جائے گا اس کا سائز خود بخود ہو جائے گا شیف پر کلک کرنا ہے بیگرونڈ ہم چینج کرنے کے لیے شیف پر ہم یہ ایک شیف لیں گے اس کا بیگرونڈ ہم بلیک کر لیں گے یا ہم چینج بھی کر سکتے ہیں آپ کلر اس کا گری ایڈیون وغیرہ جو بھی رکھنا چاہیں میں بلیک رکھوں گا اس کے بعد اس پر ٹیکس لکھنے کے لیے ٹیکس پر کلک کریں اس کا ڈبل ٹائپ کریں گے تو یہ اس طرح اوپن ہو جائے گا آپ اس کو آجڈ کریں لکھ سکتے ہیں جو بھی لکھنے آپ نے اس کو اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد آپ اس کا فانٹ چینج کریں گے تو یہ فانٹ آپ نے اپشن لون دینا اس کو اوپن کریں گے مائی فانٹ آپ کو یہ سارے فانٹ آپ کو گوگل سے مل جائیں گے تو یہ اس کا فانٹ چینج ہو گا اس کے پیچھے ہم بیگرونڈ لگائیں گے ایک وائٹ ہے تو آپ نے پھر ایک شیپ لینی ہے اس کو اپنی سکرین کے اوپر ایڈجسٹ کر لینے یہ ہو گئی ہے اوکے کر دینا پھر آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے بلیک کر دیں کیونکہ یہ وائٹ وائٹ جو نظر نہیں آئے گا اس کو اوپر لے گا نا فرانٹ پر ٹیکسٹ کو پھر آپ نے اس کا سائز بڑھا دینا ہے سائز بڑھانے کے بعد اس کو آپ ایڈجسٹ کر دیں سینٹر میں رکھنا سائیڈ میں رکھنا جہاں پہ بھی یہ ہماری ایڈجسٹ ہو گئی یا اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد آپ کو پتا ہوگا ہم سائیڈ پہ ایک چھوٹی سی پکچر ایڈ کرتے ہیں اپنی تو وہ کیسے ہوگی پورٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ نے اپنی ایک تصویر لے دی ہیں جس کا بیگرونڈ آپ نے ریموو کیا ہو یہ میرے پاس ایک تصویر ہے اس کا بیگرونڈ ریموو ہے تو یہ اس کو سائیڈ پہ ہم ایڈجسٹ کریں گے اس طرح سے یہ اپنی آپ تصویر بھی لگا سکتے ہیں تصویر لگانے کے بعد آپ سائیڈ لائن لکھنا چاہیں تو یہاں سے ٹیکسٹ آپ کاپی کار لیں گے اس کو ڈبل ٹائپ کریں گے تو آپ اس کو ریموو پہلے والا کو کار کے اپنا نیا ٹیکسٹر جو بھی لکھنا چاہتے ہیں نئی لائن وہ آپ لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد اس کو اوکے کریں گے اس کا قدر ہم چینج کریں گے اس کا قدر ہم ڈبل اکھ لیں گے اوکے کریں گے اس کے بعد اس کا سائیڈ کام کریں گے تھوڑا سا سائیڈ پہ کلک کرنا ہے اس کا سائیڈ کام کریں گے اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اس کا بیگرونڈ اور ہم ایک طریقے سے لگا سکتے ہیں یہ بیگرونڈ کا آپشن سکون کر دینا ہے بیکگرونڈ کا کلر ہم چینج کر لیں گے یہ ہم جون صاحب یہ آپ کو پسندر رکھ لیں گے یہ ریالو رکھوں گا اس کو یہ آپ سائیڈوں پہ پورا لانے کے لیے آپ پھر بیکگرونڈ پہ کلک کریں گے تو یہ اس نیچے ساری سیٹنگ آ جائے گی اس کو اپنے حساب سے آپ نے ارجسٹ کر لینا ہے تصویر کو سامنے لانے کے لیے ہم کیا کریں گے آپ نے یہ اوپر 3 ڈار کے نیچے لیئر والا آپشن ہے اس کو کلک کرنا ہے اپنی تصویر اٹھا کے اوپر لے جانی ہے تو یہ سامنے آ جائے گی یہاں پہ ہم ایک گگرونڈ کا لوگو ایڈ کریں گے آپ نے ایک لوگو ایڈ کر لینا ہے اپنے لوگو ایڈ کر لینا ہے آپ کو گگرونڈ سے آسانی سے مل جائے گا اس کا بیکگرونڈ ریموو کرنے کے لیے ریز کلر پہ جانا ہے یہ پینسل والے پہ کلک کرنا ہے اور یہ بلیک کلر پہ ٹیپ کرنا تو اس کا بیکگرونڈ بھی ریموو ہو جائے گا اس طرح سے آپ اس کو جہاں پہ بھی ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں اس طرح سے آپ اپنا تھمپ نیل بنا سکتے ہیں یوٹیوب کے لیے امید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اللہ حافظ